یوکے سے ایک دردناک اور افسوسناک واقعہ بالکل آج ہی سامنے آیا ہے یوکے میں ایک نیشنل فیملی رہ رہی تھی بچے سیٹیزن تھے بیوی سیٹیزن تھی ہسمنٹ کو ڈیپورٹ کار دیا جاتا ہے وہ کیا بجوہ آتی میں وہ بھی آپ کے ساتھ آگے جا کے بتاتا ہوں ہسمنٹ جب واپس اپنے ملک جاتا ہے تو اس کی بیوی کیس کر دیتی ہے کہ ہمارے ہسمنٹ کو غلط طریقے سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے ہم یہاں اکیلے رہ گئے بیوی کانوں سے بیری ہے اس کو سنا بھی نہیں جاتا عدالت اس فیملی کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن اس فیملی کا جو ہسمنٹ بیرونے ملک چلا گیا ہے ڈیپورٹ کار دیا گیا ہے اس کو واپس لانے میں تخیر کر دی جاتی ہے لہٰذا وہ اپنی فیملی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا انتقال ہو گیا اب یہ فیملی جو کہہ رہی ہے کہ ہوم آفیس اس کا ذمہ دار ہے یہ بلکل تازہ ترین ابھی واقعہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گا لیکن میں آپ کو اس کی ساری تفصیل بتاتا ہوں اور آپ دیکھئے گا کہ اس میں قصور کس کا ہے اور اس فیملی کے ساتھ ہوا کیا اور فیملی ہے کون اس وقت کہاں ہے ویڈیو ساری دیکھئے گا اس کی بیوی کا نام سباترہ اس کا نو سالہ بیٹا پریان اور آٹھ سالہ بیٹی پریانی کا اور ان کی ساس یہ سارے یوکے میں رہتے تھے چوبیس دسمبر دوزار انیس کو ایک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ یہ جو صدرسن ہے یہ کسی جگہ کام کر رہا تھا کسی ٹیک ہوس میں اور وہاں پر پولیس نے چھاپا مارا اور اس سے کچھ الیگل ڈاکومنٹس برامد ہوئے یعنی کہ اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں ایسے ورک رائٹس نہیں تھے شاید کسی وجہ سے یہ وہاں پر کام کر رہا تھا تو انہوں نے پکڑ کر اس کو ڈیپورٹ کر دیا سری لنکا دوزار انیس کے بعد اس کے بعد یہ فیملی جو ہے نا یہ ساس ان کی تھی بھوڑی گھر میں اور وہ جو اس کی بیوی تھی سری لنکا شہری کی جو کانوں سے بجاری بیری ہے اکتالی سال اس کی بیہجہ سباترہ یہ جناب اپنے بچوں کے ساتھ رہنے تھا کہ گھر میں مرد کوئی نہیں تھا اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے عدالت میں جو ہوم آفیس ٹریبنال ہے وہاں پہ اپیل کی تو انہوں نے جاتی نے فیصلہ دیا کہ اس کو غلط طریقے سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے یہ ریسینلی پچھلے سال نومبر دوزار تئیس میں یہ فیصلہ آیا اس فیصلے کے خلاف ہوم آفیس نے کوئی اپیل نہیں کی کوئی کچھ نہیں کیا جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ مان لیا گیا ہوم آفیس کے طرف سے لیکن اس بندے کو واپس لانے کے لیے کوئی اقتماد نہیں کیا گیا نہ ویزا جاری کیا گیا نہ اس کی جو جلا وطنی تھی اس کو ختم کیا گیا انہوں نے یہ جو فیملی ہے ان کا کہنا ہے مبینہ طور پر کہ ہم نے بڑی کوششیں کی کہ ہمارا جو واحد کمانے والا ہے واحد کفیل ہے فیملی کا وہ واپس آجے کیونکہ میں کانوں سے بہری ہوں میری اماں یعنی کہ اس بندے کی ساس وہ ویسے بوڑی ہے ساٹھ سال اس کی یہ جائے بچے چھوٹے آٹھ نو سال کے تو ویزا نہیں دیا گیا وہ تامل فیملی ہے حالات ایسے تھے ان کے سری لنکا میں بھی حالات بہت خراب تھے اور فیملی سے بھی وہ ڈسٹرب تھا بچھڑ چکا تھا فیملی سری لنکا بھی بھی ان کی کوئی نہیں تھی تو وہ ذہنی مریض بن کے اس کا بھی ریسینلی انتقال ہو گیا اس بندے کا سری لنکا بھی اب اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ جو فیملی یعنی یوکے میں سباترہ جو اس کی بیوی ہے اس نے اعظام آیت کیا ہے کہ مبینہ طور پر میرے شوہر کے جو اس کو قتل یعنی کہ ہلاک کت ہوئی ہے اس کی ڈیت ہوئی ہے اس کی ذمہ دار ہوم آفیس ہے اگر ہوم آفیس اس کو پہلے نمبر پر ڈیپورٹ غلط کیا گیا جیسا کہ عدالتی فیصلہ ہے کہ اس کو ڈیپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا ہو گیا چلیں ابھی جو فیصلہ ریورس ہوا دارت کی جانب سے لیکن ہوم آفیس نے وہ ہوم آفیس آج کال آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لگا ہو گیا کہ ڈیپورٹ کا دیا جائے جو غیر ملکی ہیں ان کو روانڈا بیجنا ہے تو ان کے ساری توجہ اس وقت اس معاملے پر ہے کہ کیسے جو غیر ملکی ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے تو یہ جو سدرسن کا یہ جناب اپنا سری لنکا میں اس کی ڈیپورٹ ہو گئی ہے تو اب یہ امید ہے وہ فیملی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو جانا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے اور یہ الزام دینا ہے بلکہ مقدمہ کروائیں گے یہ جو ہوم آفیس ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا ڈیلے کیا کہ ہم بچھڑا ہوا خاندان ہمیشہ کے لئے بچھڑ گیا ان کا شوہر ہمیشہ کے لئے دنیا چھوڑ گیا پہلے اس نے سری لنکا چھوڑا حالات کی وجہ سے پھر یوکے گیا یوکے چھوڑنا پڑا جیسے بھی حالات تھے واپس سری لنکا آیا اور پھر دنیا چھوڑ گیا دوستو بیرونے ملک رہنے والے بہت سارے امتحانات پاس کرتے رہتے ہیں باہر کے ملکوں کی زندگی کو اسان نہیں ہے آپ لوگ جب دیکھتے ہیں جو باہر نہیں آئے یا باہر نہیں رہتے کہ جی فلانا باہر چلا گیا ہے ان کی جب زندگی دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹیاں گزانے ہیں ہمارے جو پردیسی فیملیز ہیں یا اکیلے سنگل بندے ہیں یہ جب اپنے ملکوں میں جاتے ہیں دیسی لوگ تو وہاں لوگ دیکھتے ہیں یا فلانا باہروں آیا ہے ہر بندہ اس کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ بھی پھولے نہیں سماتا اچھی ڈریسنگ کرتا ہے گاڑی اچھی ہوتی ہے اس کے بعد جس کے گھر میں جانا ہے چاہے بھی پیا تو پانچ سو ازار دو زار پکڑا دیا تو یہ ایک سکیٹس بن جاتا ہے پھر ہر بندے کی کوشش ہو دیا ہے کہ پھر پھر سولانا بندہ بیک ہو جی منڈا بار ہے تکنہ لیرہ بیرہ ہو گئی ہر بندے کی پھر کوشش دیا باہر جائیں ضرور جائیں لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے میں یہ کیوں باتیں کر رہا ہوں کہ باہر میں بہت ساری پرابلمز نہیں ہیں بڑھے ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے ساری فیملی باہر آئی پیچھے جانا سارا خاندر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا مر گیا اور وہ سیپریٹڈ ہمیشہ کے لیے سیپریٹڈ ہو گئے آج کل یوکے میں جو ہے نا وہ لوگوں کو روانڈا بیجا جا رہا ہے اس والے سے بھی کافی چیپ گویاں ہو رہی ہیں دوسرے یوکے کے الیکشن ہو رہے ہیں بہرحال یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کا تو جہاں رہے ہیں اور انہوں سے اجازت دیجئے اللہ حافظ